آرائیٹو فرنڈز تو جی آج کا دن میرے لیے بہت ٹف گزرا ہے کیونکہ میں نے سومنگ کی ہے بہت ٹف تقریباً بیس لینٹھ میں نے سومنگ کے لگایا ہے اور اب میں پہنچا ہوں باڈی ویلڈنگ جم میں اور مجھے آج بہت ٹف ایکسائز کرنی ہے ابھی آپ کا بھائی ڈمبلز لگائیں گے پیٹ کے ایکسائز کریں گے یہ دیکھیں اب بھائی کا سینہ کتنہ چوڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اب اس کے بعد مجھے بس گھر پہنچنا ہے جلدی سے تیار ہونا ہے کیونکہ آج ہم نے کھانا ہے پیزا کیونکہ آج فری کی دعوت ہے اید کے دن کا سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی ہو رسٹورن کے آپ جائیں گے تو ویٹنگ میں بہت بڑی کیوں ہوگی تو آج وہی سے نماسات ہوا ہے تقریباً کوئی ایک گھنٹے کی ویٹنگ تائن کے بعد ہمیں جگہ ملی ہے فائنلی اب ہم بیٹھے ہیں اب ہم آرڈر دیں گے اس کے بات کھانا لگے ابھی ہم موجود ہے اپ سیزا ہٹ پر اور اس کا ریویو بھی آپ کو دیں گے کہ فوڈ کیسا تھا کہ آج بہت زیادہ رش ہوگی بہت زیادہ پبلک ہوگی قوالیٹی کنٹرول کرنا سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے اس ٹائم پر ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ قوالیٹی کیسے کنٹرول کرنا ہے اور آرڈر فرنڈز تو جی ایچ بی ایل یو بی اور وینگل پلا کے کریڈٹ کارٹس پر جو ہے 50% آف ہے فیزا ہٹ پر لیکن سہین یہ ہے کہ آج اید راک کی وجہ سے ان لوگ نے وہ ڈیل کو روپ دی ہے کہ ہم لوگ یہ ڈیلز نہیں دے سکتے ہیں انفرچنیٹلی ایڈ راک کی وجہ سے ان لوگ چل رہا ہے تو یہ ہے کہ آدمی اپنے حق کے لیے لڑے تو بہتر یہ ہے کہ اگر 50% ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے تو دیکھل بی اپوائٹ ڈیل بی قوائٹ سیبنگ لیٹسی کیا ہوتا ہے بندہ گیا ہے میں نے جو بات کرنے کے لیے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے کیا ہوا ہے ہیڈ آفیس کی طرف سے یہ روکا نہیں کہا ہے تو لیٹسی کیا ہوتی ہے آؤٹکم ہمیں کیا ملتا ہے اپنے حق کے لیے لڑا جائے اور حق کا فائدہ ہمیں ملا ہے اور پیزہ ہٹ کی طرف سے ہمیں فائنلی گرین سگنل ملا ہے کہ آپ کو 50% آف دیا جائے گا تو پیز بی اویر اگر آپ لوگوں کو پیزہ ہٹ پر یہ کہا جاتا ہے ایز رات پر یا ان سپیشل ڈیز پر کہ ان کریڈٹ کارج پر آپ لوگوں کو 50% آف نہیں ملے گا تو بی اویر کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ڈیل ان لوگوں نے پرسنلی آف کی ہوتی ہے مین ہیڈ آفیس سے فرانچائز آف نہیں کی ہوتی ہے فرانچائز سے بات کرنے کے بعد ہمارا جو ہے یہ پیکچھ 50% آف کیا گیا ہے وہ کہہ رہے کہ نئی سر ڈیل ہے تو فائنلی ایڈس آف اور 50% آف کے ساتھ اب ہم انجوائے کریں گے پیزہ ہٹ پر گرما گرم پیزہ کیسے سیلیڈ میں سکا ہوں کی اور سیلیڈ واپس کروا دی گئی ہے آج لوگ کے بزہ بہتر ہو ٹھ regret ٹھ Dad ٹھgiving ٹھا�� ٹھیک ٹھیک ٹکھانا لاگوات ٹھیک ٹھیک کیوں گا؟ ہا کھانے کو جوائے کرتے ہیں کافیٹ دیٹ ہو چکا ہے ایک بجرائے راتتا اور بھوک بہت سکتا ہے اید دے 2 is about to end اور یہ توپک پایٹ کچھ ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے وہ وہاں کہتا ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے آپ لوگ وہم نہ کیجے گا اگر یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجے گا چلوکا کی سبسکرائب کجے گا سییا